ایک ہفتہ پہلے تک بازار میں اتنی چنتائیں تھیں کہ ترہ ترہ سے وہ اپنے آپ کو پریشان پا رہا تھا لیکن شکروعہر کو جس طرح سے محول بدلا اس سے من میں ایک سوال اٹھا کہ کیا بازار کی چنتائیں ختم ہو گئی ہیں کیا جو بہت ویلویشن کو لے کے چنتا تھی امریکہ میں ریسیشن کو لے کے چنتا تھی بیادر امریکہ امنی گھٹ رہی اس کو لے کے چنتا تھی بھارت میں ڈیپوزیٹ ری گروت بہت کم ہے اس کو لے کے چنتا تھی تمام طریقے کی چنتائیں کیا چھومنطر ہو گئی ہیں یہ سوال آپ کے من میں ضرور ہوگا کم جگم شکروعہر کا بجار دیکھنے کے بعد تو ایسا ضرور من میں آ رہا ہوگا تو اس سوال کا جواب ڈھوڑنا ضروری ہے اسی سوال سے جڑا ہوا یہ بھی سوال ہے کہ جو اتنی بڑی ریلی بنی آخری کاروبار دن کیا وہ سسٹین کرے گی یا وہ صرف ایک شورٹ کورنگ تھی کیونکہ پورے ہفتے دنیا بھر کے بجاروں کافی اتھل پتھل رہی ہیں تو یہ ایک بڑا پلشن ہے جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آج نو ڈاؤٹ آپ کے من میں بھی یہی چل رہا ہوگا کہ اس طرح کی جو تیزی آئی کیا اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے کیوں آئی تیزی ہے ایسا کیا بدل گیا ایک ہفتے کے اندر یا تین دن کے اندر جس کی وجہ سے مارکٹ میں چنتہ مکت کے جیسے لکشن دکھائی دی رہے ہیں دوسرا دو سیکٹرز ہیں ان پر بھی ہم باتچیت کریں گے آئیٹی سیکٹر میں چانک بہت تیزی آگئی پورے ہفتے کے دوران دیکھئے تو سالے چار پرسن سے زیادہ آئیٹی سیکٹر میں تیزی آئی ہے ابھی کچھ دن پہلے تک اتنی چنتہ ہے پوری مارکٹ میں تھی آئیٹی کو لے کر کے کہ یو ایس میں پتہ نہیں ریسیشن ہے وہاں کا بینکنگ سیکٹر کام نہیں کر رہا ہے آئیٹی سیار بہت مہنگے ہیں کیسے چلے گا کام اب اچانک سے آئیٹی سیکٹر سب کا ڈالنگ ہے سالے چار پرسن کی تیزی ہے اور ایک سیکٹر بینکنگ ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ سارے سنسار کی چنتہیں اسی سیکٹر میں ہیں ہر طرح کی پرابلمز بینکنگ سیکٹر میں دکھ رہی ہیں ریگلیٹری ایشیوز بھی دکھ رہے ہیں ویلیویشن کے ایشیوز بھی دکھ رہے ہیں بینک کی اپنی سمسچائے دکھ رہی ہیں باوجود اس کے کہ بینکوں کی بیلنس شیٹ بہت مضبوط ہے سرکار کی بیلنس شیٹ بہت مضبوط ہے اور کمپنیز کی ویلنس شیٹ بہت مضبوط ہے پھر بھی بینکنگ سیکٹر کی چنتائیں کافی بڑی ہیں اب وہ پیر پروت جیسی ہو گئی ہیں کہ بینکنگ سیکٹر میں ایسا ہو کیا رہا ہے تو یہ کچھ پرشن ہے جو آپ کے مند میں ہوں گے اسی کو آج ہم ریکوٹ کرنے کی کوشش کریں گے سمجھیں گے اور اس کو سمجھانے کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں ساتھ تین چانے مانے ایکسپرٹ ہیں مارکٹ کے آپ کا پریشے کراتا ہوں سب سے پہلے تو سنیل سر ہے ماہ ساتھ سنیل سپرمنیم سر اور اب اب وہ بہت فری ہو گئے ہیں اب پورے دنیا کے بھرمون پہ ہیں اور بہت شاندار کمنٹری اب کرتے ہیں آپ کھل کے زیادہ بولتے ہیں پہلے تھوڑے بندھن تھے دوسرے نمبر پہ جسپریت سنگھ ارولاز جی ماہ ساتھ ریسرچ ان رینکنگ کے سی آئیو ہیں اور سٹاک پیکنگ مارکٹ کو بہت ڈیپلی سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دلجید سنگھ جی ہے میں ساتھ جو روحہ ایسٹ مینجمنٹ میں ہے اور دلجید سر بھی تو بہت بڑے سٹاک پیکر ہیں تو سٹاک پیکر جو آدمی ہوتا ہے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ باٹم سپر اپروچ لیتا ہے کہ سٹاک کے ذریعے پورے مارکٹ کو ہم سمجھ پاتے ہیں تو تین دگج جانے والے ایکسپرٹ آج ہماری اس پہلی کو سلجھیں گے ہماری درچکوں کے لیے کہ مارکٹ کیا چندہ مکت ہو گیا ہے سوین سر مارکٹ چندہ مکت ہو گیا ہے گیا پورا چندہ مکت نہیں کہوں گا مگر جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے شکروعہ کے پہلے جو مارکٹ میں جو ایک تھنڈی میں ہوا چل رہی کیونکہ فائیس نے میرے نمبر سے دیکھا تیسا ہزار کروٹ نے نکال تھا تب محول لگ رہا تھا کیا کچھ چندہیں بڑھ رہی ہے اس کے کارن تھوڑے فائیس انڈیا سے باہر ہٹ رہے ہیں مگر اس ویکنڈ میں جو ہنڈین بھاگ والا ریپورٹ آیا وہ امیڈیٹلی سب کو ایک سیٹویشنل آیا کی وہ ریپورٹ اتنا میں سمجھوں گا کی بیکار تھا اور ایک ریالیٹی چیک آگئی کی اس کے کارن جو بھی گراؤٹ آئے گی تو اس کے بعد تو ضرور خریدار کا موقع تو ایک ویلی بن گیا تھا میرے کیار میں اور اس منٹے سے جیسے ہی وہ ایک موقع سامنے دکھا کہ ہنڈین بھاگ ریپورٹ کے کارن کچھ کریکشن آ سکتا ہے تو بھرپور پیسے اندر آنہی لگا وہ ایک بات دوسری بات تھی کہ US کے بارے میں کیونکہ جن کیری ٹریڈ کا پرولم تھا آپ کو یادوکا اس کے بعد جاپنیز ریلیٹر نے بھی ریلیز کیا کہ ہر کتے میں نہیں مگر سڈنلی انٹرس ریٹ ہائٹ کر کے مارکٹ کو ہلانا غلط چیز سے انہوں نے اپنا سوفٹ کر دیا ٹون کو اور واپس جاپنیز مارکٹ میں ریویل آگی تو وہ ایک جھٹکے سے بھی باہر نکل چکا تھا بھارت تو وہ بھی ایک انسیری انسیری کیونکہ انڈریلیٹیڈ تو انڈیا والا کریکشن تھا دوسری بات تیسری بات کہ ریٹ کٹ اور گروت انفلیشن یہ بہت حل چل چکی تھی اور اس کا کارن یہ تھا کہ مارکٹ ایک سویل سپوٹ ڈھونڈتا ہے مارکٹ کو چاہیے ریٹ کٹ مگر مارکٹ کو اتنا بھی نیوز نہیں چاہیے کی ریسیشن آ جائے اور ریسیشن گار اور بھی بھائیں کا ریٹ کٹ آس تے پھر بھی مارکٹ سادان ہو جاتا ہے کیونکہ ریسیشن آگر آ گیا تو اوور ایپی 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 وہاں پہ پہ پڑ سکتا ہے مارکٹ کو چاہیے ریٹ ہی نہیں چاہیے یعنی گروہ اتنی بھی تیزی ہو اور ریٹ کھائک ہو وہ بھی مارکٹ کو پسند نہیں ہے تو مارکٹ کو ایک بیچ والا راستہ چاہیے تھا جو تھا کہ ایپی ایپی دیرے دیرے واپس آ رہا ریسیشن کا ڈر نہیں مگر سیم ٹائم انفلیشن بھی کنٹرول میں آ رہا ہے تاکہ ریٹ کٹ کے لیے محل صحیح بنے اور وہ سکتی اس ہفتے آ گئی کہ انفلیشن اور گروہ کے نمبر بھی اچھا آنے لگے تو اس سے اور کیا چاہیے تو مارکٹ میں جب پیسہ آتا ہے تو اس کا trickle-down effect انڈیان مارکٹ میں بھی آ جاتا ہے کیونکہ انڈیا آئی ٹی سویسس فارما یہ سب ایکسپورٹ کرتی امریکہ کو تو کچھ بھی امریکہ میں پوزیٹیو جی پی تراجیٹری دیکھا تو ان سیکٹرز اسپیشلی آئی ٹی کی اپنے بات ذکر کی کیونکہ کچھ دنوں سے تین گروہ بھلی ہی سنگل ڈیجی میں دیکھے پھر بھی اگر 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 گروہ ریکووری ہوتی ہے تو ایٹی کے لیے اچھا ہوتا ہے تو کھل ملا کہ سمجھوں کہ مارکٹ کی ایک سویٹ سوٹ آگیا ہے تو اتنے دن سے جو ریکووری کی بات ہو رہی تھی تو شاید وہ bottom of the pyramid میں ریکووری نہیں دیکھ رہی شاید وہ پہ بھی امید آگئی ہے کہ رورل ڈیمان کے ساتھ bottom of the pyramid کی consumption میں بڑھ تو یہ سب ایک کارن تھوڑی دن کے لیے مارکٹ کی چھنٹائیں دور ہٹ گئی ہے اور domestic SIP بک 23000 کر دیا تو وہ مارکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے تو وہ ہی کہ ہوں گا کہ تھوڑے دن کے لیے چھنٹائیں دور ہو چکے بس تھوڑے دن کے لیے چھنٹائیں دور ہو چکے ایک سوال اور چھوٹا سب سے سر جب US میں انفلیشن نمبر آیا تھا 3% سے نیچے 2.9% آیا تو پوری دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن امریکی مارکٹ نہیں چلے اتنا وہ پتہ نہیں کیا انجار کر رہے تھے اس کے بعد وہ ایک دن انجار کرنے کے بات ایسا کیوں ہوا وہ خوش کیوں نہیں ہوئے نہیں خوش ہے نا امریکن مارکٹ جوڑ رہی ہے سوال کیا تھا انہوں نے ایک دن انتظار کیا نیشے آگیا اس نے تو ابھی مارکٹ تھوڑا سا 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 آدھان ہے کارن کیا ہے مارکٹ نے پہلے چار ریٹ کٹ کو ڈیسپونٹ کیا تا سیپٹیمبر ٹو ڈیزمبر اب یہ گروہ کے نمبر اچھا آنے لگے چار ابھی بن گیا تین اس لئے مارکٹ کو سیپٹیمبر ریٹ جا رہی ہے اس کے بعد اور دو ہی آج بکوز گروہ کے نمبر پھوڑی اچھے آرہی ہے چاہے چار ریٹ کٹ نہ ہو اس لئے مارکٹ میں اتنا 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 بہت کچھ ہو جائے اس کو لگا اگر تین تین پہ رہتا تو زیادہ صلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈا لینے سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی صلحہ لیں